اگران وزیراعلا کی خفیہ چھاپا مار کاروائیاں میٹرو بس اور اورنج رین کے مسافروں کی مشکلات جانی میٹرو بس کے سفر میں ایسی بند مسافر گرمی سے نیڈھال ملے اورنج رین انارکلی سٹیشن کی ٹوکن مشین خراب سہولیات ناکافی واش رومز بند پانی بھی نہیں تھا محسن نکوی کا برہمی کا اظہار سیکیٹری ٹرانسپورٹ کی طلبی وزیراعلا ڈی سی آفیس ریجسٹری برانچ پہنچے عملہ تاخیر سے آیا داتا چون میں سب ریجسٹرار اور عملے کی کرسیاں خالی پڑی تھی پنجاب کے نگران کے بگڑے افسران کو قبلہ درست کرنے کی وارنک ایک اور وعدہ پورا پنجاب پبلک لائبریری کی تازین و آرائش مکمل وزیراعلا محسن نکوی نے افتدا کیا ریڈنگ ہال میں نئی سہولتوں کا جائزہ لیا لائبریری کے اوقات اکار میں رات ایک بجے تک توسی طلبہ و طالبات کے مفت سفر کے لیے تجاویز طلب میٹرو کارڈ کو آن لائن کرنے پر غور پیٹرولیوں مصنوعات مہنگی عوام کی چیخیں نکل گئیں ٹرانسپورٹرز بیچ اکرا گئے آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونر فیڈریشن کا احتجاج پچاس فیصر ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان ریلوے نے مصافر ٹرینوں کا قرائعہ دس فیصد بڑھا دیا مال گاڑیوں کی قرائے پانچ فیصد بڑھے کے نگران وفاقی حکومت کے دو دن انٹر بینک میں ڈالر چھ روپے تک مہنگا امریکی ڈالر تین روپے بیالیس پیسے مہنگا دو سو چورانمے روپے پچانمے پیسے پر بند ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے اضافہ تین سو دو روپے پچاس پیسے کا ہو گیا ملکی اور غیر ملکی قرضے تیزی سے بڑھنے لگے مہنگائی کا نیا دوفان آ گیا بیس کلو آٹے کا تھیلہ اٹھائیسو روپے کا ہو گیا اچینی کے دام ایک سو ساٹھ روپے کلو تک جا پہنچے دال چاول بھی غریب کے پہنچ سے باہر ہوئے ایک کلو میاری چاول چار سو تیس روپے کے ہو گئے سکولوں کو ایک کرپ چیاسی کروڑ روپے کے ترقیاتی بجر جاری مہکمہ غزانہ کے جاری فنڈز پرائیمری سکولوں کے اپگریڈیشن اور ایڈیشنل کلاس رومز پر بھی خرچ ہو سکیں گے تنخواہوں میں پینتیس فیصد اضافے کی یقین دیہانی ووکیشنل چیننگ اساتیزہ کا دھرنا مواخر کلب چوک کے باہر سے ڈیرے ختم کر دیئے اساتیزہ نے مطالبے کے منظوری کے لیے دھرنا بھی دیا اسسسٹنٹ کمیشنر محمد واسک نے مذاکرات کیے پیر تک تنخواہوں میں اضافے کے نوٹیفکیشن کا یقین دیلا دیا اربنسپورہ کا علاقہ چندیاں روڈ سیورج کے مسائل سے دوچار گندہ پانی گلیوں میں جمع ہونے سے اہل علاقہ کو مشکلات شنوائی نہ ہونے پر واسہ اور متعلقہ حکام کے خلاف ہے احتجاج بابا فرید کالونی چونگیا مرسدو کے مکین بھی پریشان خراب سیورج کی فوری بحالی کا مطالبہ یاسمین راشید اجاز چوہجی محمود ورشید کا جسمانی ریمان نان دینے کا معاملہ پنجاب حکومت کی دخواستوں پر سمات ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ڈاکٹر یاسمین راشید کو چیک اپ کے لیے پی آئی سی لائے گیا پرویز راہی کے چھ روزہ جسمانی ریمان پر تحریری حکم ناما جار پولیس افسران کی ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی نگران وزیراعالم حسن اکمی نے رینک لگائے مقصود الحسن عبدالکریم مرزا فاران بیغ عمران ارشد کی گریڈی کیس میں ترقی علی ناصر رزوی محمد ایجاز سلیم ریاکت علی ملک منتظر مہدی کو گریڈ بیس مل گیا پولیس فورس کے بتیس شہدہ کے ورسہ میں پلوٹ تقسیم آئی جی پنجاب نے شہدہ کے اہل خانہ میں کاغذات تقسیم کیے انڈومنٹ فنڈ سے ورسہ کو گھروں کی تعمیر کے لیے مالی معاملت بھی جاری آر پیوز ڈی پیوز کو تعریفی اصنات دینے کا اعلان جی سی یونیورسٹی کی فائنینس اینڈ پلاننگ کمیٹی کا اجلاس دو عرب نو کروٹ کے بجٹ کی سفارشات منظور سٹاف اور اساتھیزہ کی تنفاہوں میں اضافہ ہوگا دو پروفیسر اور دو آسوسیٹ پروفیسر کے نئے اہدوں کوئی بھی منظوری پوائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید اسکر زیدی نے اجلاس کی صدارت کی گورنر بلیگر احمان سے ترکیہ کے کاؤنسل جنرل کیا الویدھائی ملاقات تجارت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادرہ خیال انجمن حمایت اسلام دار الشفقت میں تقریب گورنر پنجاب محمد بلیگر احمان نے بچوں کے ہمراہ کیک کاتا سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے خواجہ سادر فیق کی ملاقات پارڈی کے تنظیمی امور اور انتخابات کی تیاریوں پر بات میاں شہباز شریف سے شائستہ پرویز اور علی پرویز کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور پارڈی امور پر تبادرہ خیال کیا گیا حافظ بیا نمان کا پراجیکٹ منجمنٹ یونٹ کا دھورہ سارفین کی بڑتی تعداد اور بلا تاتل بجری کی فراہمی پر تبادرہ خیال لیسکو میں میٹریریل کی خریداری اور میار میں بہتری کے لیے بڑا فیصلہ بزارت پاور جویئر نے افسران کی خدمات مانگے صدر نون لیگ لاہور سیفر ملوک سے بی جی اے کارکنان کی ملاقات ملک جاوید یاسین بلوچ کمر ابباس کا نون لیگ میں شمال گیت کا اعلان آمیر کھوکر امجد گجر سمیر دیگر کارکنان بھی موجود تھے سکول ایڈیوکیشن کے موضوع پر دھو روزہ وائس چانسلرز کانفرنس پنجاب کی تیس جامعات کے وائس چانسلرز شریک مشیر وزیرعالہ کمر محمد دلشاد نے کہا کہ سیوک ایڈیوکیشن ترقی پذیر جمہوریت کا سنگے بنیاد ہے سینئر میمبر بورڈ آف ٹیونیو نبیل جاوید کی زیرے صدارت جناس سیکٹر کے لیے پندرہ سو انیس کنال ایرازی کی مالیت کی منظوری سیو روڈا کو منصوبے میں تبدیلیوں سے متعلق آگاہ کرنے کی حدایت سیکرنٹری جنگلات میمبر کارلونی سمیت دیگر کی شرکت سبائی وزیر ایسن تنویر کا سینٹر فار ایکسیلنس ان مالیکیولر بائیولوجی کا دھورہ پروفیسر ڈاکٹر معاذیل رحمان نے دھورے کی کارکندگی کا بتایا جبکہ تحقیق کے عمل کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر زور بھی دیا گیا دھوان چھوڑنے والی کمرچل گاریوں کو بھاری جرمانہ کرنے کا حکم سموک پر قابو پانے کے لیے اقدامات کے حوالے سے اہم اجلاس سبائی وزیر ابراہیم مراد نے صدارت کی خدمت گروپ جونین کے زیر احتمام تقریب کمیشنر لاہور محمد علی دندھاوہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت ملازمین کا تنقاہوں اور پینشن میں اضافے پر اظہار تشکر لیسی لاہور سے امن کمیٹی کے عہدے داروں کی ملاقات امن و آمان کی صورتحال اور بین المذاہب ہم آہنگی پر بات مہدی شاہ آزم نکوی مفتی عمران حنفی شریک آگا شاہ حسین قضل باش مفتی سید عاشق کی شرکت کینسر کے علاج میں مزید بہتری شوکت خانمہ سبتال میں ہیلیسیون مشین نصب کر دی گئی سی او ڈاکٹر فیصل سلطان ڈاکٹر آسف یوسف ڈاکٹر تابندہ صدف کی شرکت ہیلیسیون مشین سے دورانے علاج مریض کے جسم پر منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے امان امال میں فیفت پلر کمپنی اور کراس کلچر ایشیا کے زیر احتمام تقریب مقرردین کا پاکستان کی معیشت کے فروغ پر اظہار خیال عابد علی برد رابعہ نجم حکیم عثمان سمیر دیگر شخصیات کی شرکت جی ایم سپر لیگ انڈر سکسٹین کرکٹ ٹورنمنٹ شویب کرکٹ اکیڈمی نے رہبر اکیڈمی کو ہرا دیا شویب اکیڈمی نے نو وکٹوں سے فتح سمیتی موسیقی